اپیسوڈ 1 یہاں ہم گروٹ کو دیکھتے ہیں جو سو کے اٹھتا ہے تو دو مشین کے برش اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک پوٹ میں ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مشین روبوٹس اسے وہاں سے ہٹا کے وہاں دوسرا پلانٹ رکھ دیتی ہیں اور اب وہ لوگ اس کی صفائی کرتے ہیں یہ دیکھ کے گروٹ جائلس فیل کرتا ہے اور وہاں رکھی چیز اس پلانٹ پہ مارتا ہے جو الٹا اس کے ہی واپس لگ جاتی ہے اسے غصہ آتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ لمبے کرتا ہے اسے پکڑنے کے لیے پر وہ نہیں پکڑ پاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو فساتا ہے اور اس ٹیبل تک پہنچ جاتا ہے اور غصے میں اسے پنچ کرتا ہے اور وہ پیڑ سے ایک ٹینی نکالتا ہے جو اس کے اوپر لپڑ جاتی ہے وہ ٹیبل کے نیچے گرنے لگتا ہے جس سے ان کے پوٹ ٹوٹ جاتے ہیں گروٹ اب اپنے پیر نکالتا ہے اور کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس پیڑ کے پاس جاتا ہے پھر اس کے پاس بیٹھ کے آرام کرتا ہے اپیسوڈ ٹو ہم گروٹ کو ایک ڈیزرٹ میں دیکھتے ہیں جہاں اسے کئی لکنیاں دیکھتی ہیں وہ تھوڑی دیر میں اس لکنیوں سے اپنا ایک ٹاور بنا لیتا ہے کہ اتنے میں ایک کریچر وہاں آتی ہے اور وہ اسے وہاں سے ہٹا کے اس کے ٹاور پہ کبزہ گر لیتی ہے گروٹ کو بھی بہت گصہ آتا ہے کہ تب ہی ایک چڑیہ اسے وہاں سے لے جاتی ہے اور ٹاور بھی ٹوٹ جاتا ہے گروٹ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہیں لیٹ جاتا ہے کہ اسے ایک پتھر کے نیچے دیمکوں کی ایک پوری کولونی دیکھتی ہے گروٹ انہیں بہت پریشان کرتا ہے وہ سب ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں وہ گروٹ پہ لیزر گن سے حملہ کرتی ہیں اور تب ہی گروٹ کے پیچھے سے ایک پیڑ کی پتی نکلتی ہے جو دیمکوں کا کھانا ہوتی ہے اس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں گروٹ یہ دیکھ کے اور پتیوں کو لینے جاتا ہے اور گلتی سے اپنا پیر ان کے کولونی میں رکھ دیتا ہے اور پھر چپ چاپ پتر رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اپیسوڈ تھری تو گروٹ نین سے اٹھتا ہے تو اسے کسی چیز کی آواز آنے لگتی ہے وہ اٹھ کے دیکھنے جاتا ہے اور راستے میں ایک ووچ کو اپنے سر پہ باندھ لیتا ہے جس میں ایک فلیش لائٹ ہوتی ہے اسے وہاں اندھیرے میں ایک ٹیوب دیکھتا ہے جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے ٹوائلٹ میں جاتا ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ بہار آ جاتا ہے وہ علماریوں میں دیکھتا ہے تو ایک کلر فل لکوڈ گھوم رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی فلیش لائٹ بند ہو جاتی ہے اور دیوار فڑ جاتی ہے وہ چپکے سے دیکھتا ہے اور آگے جاتا ہے تو اسے کلر فل لکوڈ گھوم رہا ہوتا ہے اور بلکل گروٹ کا ہی شیپ لے لیتا ہے گروٹ اسے کہتا ہے کہ وہ گروٹ ہے لیکن وہ گروٹ کی نکل اتارتا ہے پھر گروٹ گسے میں آکے ڈانس کرنے لگتا ہے وہ گروٹ کو کوپی کرتا ہے پھر ایک عجیب ایلین شیپ میں بدلنے لگتا ہے گروٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور وہ اسے ڈانس کرتے کرتے وہاں سے لے جاتا ہے اور دروازہ بند کر کے اسے اسپیس میں بھیج دیتا ہے اپیسوٹ فور تو مووی شروع ہوتی ہے جہاں ہم گروٹ کو دیکھتے ہیں جو جنگلوں سے نکل کے آتا ہے اور اسے اس کے سامنے ایک پانی کا گڑھا دیکھتا ہے وہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں آرام کرنے لگتا ہے کہ تب ہی اس پانی کی کلر بلو ہو جاتا ہے گروٹ اس کی مٹی کو اپنے اوپر لگا لیتا ہے تب ہی ہم ایک برڈ یعنی کہ ایک چڑیہ کو دیکھتے ہیں گروٹ اب سو کے اٹھتا ہے کہ اسے اس کے پورے شریر میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ ایسا کیسے ہو گیا وہ اپنے ہاتھ سے انہیں کٹنے لگتا ہے کہ تب ہی اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں گروٹ پھر سے اس پانی سے کیچڑ اپنے اوپر لگا لیتا ہے اور پھر سے پتے نکلتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں وہ بار بار ایسا ہی کرتا ہے اور ادھر وہ چڑیہ گروٹ سے پریشان ہو جاتی ہے تب ہی وہ چڑیہ آتی ہے اور گروٹ کا سٹائل خراب کر دیتی ہے اور ہسنے لگتی ہے پر اب وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور گروٹ اداس ہو جاتا ہے وہ چڑیہ ہستی جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ گروٹ اس کے سارے پنک نکال کے پہن لیتا ہے اپیسوڈ 5 ایک سپیس شپ میں ہم گروٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بیک کو کھیچ کے لے جارہا ہوتا ہے اور شپ سے ایک الیکٹرک پلیٹ کو نکال لیتا ہے اور اب وہ ایک باتروم سے سوپ لیتا ہے اور وہ اور بھی کئی ساری چیزیں اٹھاتا ہے اور انہیں ایک ٹیبل پہ لے جا کے ان سب سے ایک ڈرائنگ بناتا ہے اور اس الیکٹرک پلیٹ پہ ایک بٹن لگا کے دوا دیتا ہے جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے ہوا میں گرین گلیٹر اڑنے لگتا ہے وہ اسے ڈرائنگ پہ لگاتا ہے جس سے شپ پہ ایک ہول ہو جاتا ہے وہ ایک ٹیپ لکھ کے آتا ہے اور اسے اس ہول کو بن کرنے لگتا ہے کہ تب ہی روکٹ بھی وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پلین کی یہ حالت ہو گئی ہے وہ گروٹ کے اوپر چلاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ ڈرائنگ لیتا ہے اور اسے وہ ڈرائنگ بہت اچھی لگتی ہے اور پھر ایک اور دھماکہ ہوتا ہے جس سے روکٹ اس ہول میں گر جاتا ہے That's all for today's videos ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنڈ اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے کہانیوں کا سفر یوں ہی چلتا رہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ Till then keep watching movies magnitude